پرویز مشرف ایک پاکستان فوجی جنرل اور سیاستدان تھی جنہوں نے 2001 سے 2008 تک پاکستان کے صدر کے طور پر فدمت انجام دیں وہ ایک فوجی کے طور پر نمائی ہوئے اور بعد میں انیسی نانوی میں ایک فوجی بغاوت کے ذریعے ملک کا کنٹرول سنبھالتے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف بن دئے پس منظر مشرف انیس 43 میں دہی بھارت میں بیدا ہوئے اور انیسی 47 میں تفصیم ہند کے بعد کراچی پاکستان میں پلے بڑھے انہوں نے انیسی 64 میں پاک فوج میں شمولی تفتیار کی اور امریکہ میں تربیت حاصل کی جہاں ان کے امریکی فوج کے ساتھ پریبی تعلقات استوار ہوئے قیام اقدار کی طرف بڑھنا انیسی 99 میں مشرف نے بدانوانی اور بدانتظامی کا حوالہ دیتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف کی منطق حکومت کے فلاف فوجی بغاوت کے قیادت کی انہوں نے بطول چیف ایگزیٹو ملک کا کنٹرول سنبھالا اور بعد میں 2001 میں پاکستان کے صدر بن گئے آسول اپنی حکمرانی کے دوران مشرف کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جن میں بلوچستان میں علیہ دگی کی تحریک اسلامی انتہا پسندی کا آروج اور کشمیر کے متنازہ علاقے پر بھارک کے ساتھ جاری تنازہ شامل ہیں انہیں انسانی حفاؤں کی فلاف ورزیوں اور آزادی صحافت پر پابندی کے لیے تنطیق کا بھی سامنا کرنا پڑا ان چیلنجزوں کے باوجود مشرف نے پاکستان کو جدید بنانے کے مقصد سے متعدد اصلاحات کے جن میں مارکٹ پر مبنی معیشت کا تارف، انیادی دھانچے میں بہتری اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا فروق شامل تھا انہوں نے داشت کر دی کے خلاف عالمی جنگ میں بھی قلیدی کردار ادا کیا خاص طور پر امریکہ پر گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کے حملوں کے بعد اپدار سے گرنا دو ہزار ساتھ میں مشرف کو سیاسی جماعتوں، میڈیا اور سول سوسائٹی کی طرف سے بڑھتی ہوئی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا انہیں بڑے پیمانے پر مظاہروں کا سامنا کرنا پڑا اور دو ہزار آٹھ میں پاکستان پارلیمنٹ کی طرف سے موافظے کے بعد استعافہ دینے پر مجبور ہو گئے نتیجہ پرویز مشرف پاکستان تعریف کی ایک متناظر شخصیت تھے اور ان کی میراز پر بحث ہوتی رہتی ہے جبکہ کچھ لوگ انہیں ایک مذہبوت رہنمہ کے طور پر دیکھتے ہیں جس نے ملک کو جدید بنایا اور داشت گردی کے فلاف جنگ میں کنیدی کردار ادا کیا دوسرے انہیں ایک عمر کے طور پر دیکھتے ہیں جس نے جماعوریت کو نفسان پہنچایا اور انسانی ہاپاپ کی فلاف ورزی کی اس کے باوجود وہ پاکستان کی تعریف کی ایک اہم شخصیت ہے اور آنے والے کئی سالوں تک ان کا متعلیہ جاری رہے گا موسیقی